السلام علیکم سٹوڈینٹس ہوپ یو آل ار فائن سو دس اس آر تھرڈ لیکچر آف فورتھئیئر جنرلزم کا ہمارا یہ تھرڈ لیکچر ہوگا آپ کو پتہ یہ کہ چیپٹر ہمارا فرسٹ ہے یہ فورتھئیئر کے کورس کا اور آج جو ہم ٹاپک کور کریں گے جس پہ ہم ڈسکشن کریں گے وہ ہے خبر نویسی کا آغاز اور ارتکا یعنی اوریجن آئینڈ بیگننگ آف جنرلزم ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ فطرتن تجسس پسند ہے اس کو اپنے محول سے ایردگیت کی آگاہی حاصل کرنے کا محول کے بارے میں جاننے کا ہر نئی چیز کے بارے میں جاننے کا بہت زیادہ شوق ہے اور خبر کا بھی ہم جانتے ہیں کہ خبر کیا ہوتی ہے ہر نئی چیز ہر نیا واقعہ ہر نئی بات خبر anything that is new is news یہ ایک بڑی common there are many definitions of news خبر کی بہت سی تاریفیں موجود ہیں لیکن آسان ترین سمجھ میں آنے والی تاریف وہ یہی ہے کہ anything that is new is news اچھا ہم سب جانتے ہیں کہ جب تک انسان ہم نے پچھلی کلاس میں بھی تھرڈیئر کے کورس میں بھی پڑھا تھا پھر فورٹھئر میں ہی جو ہم لوگوں نے پہلے میں نے دو لیکچرز آپ لوگوں کے لیے اس دن اپلوڈ کی ہیں اس میں میں نے یہ چیز آپ کو بڑی اچھی طرح ایکسپلین کی تھی کہ انسان جو ہے کس طرح اپنی پیدائش کے ساتھ ہی وہ ابلاغ یعنی communication start کر دیتا ہے اپنے رونے سے وہ بتاتا ہے کہ میں مجھے بھوک لگی ہے میں بے آرام ہوں مجھے کہیں پہ تکلیف ہے مسکرا کہ وہ یہ ہمیں ایک تاثر دیتا ہے کہ I am fine اور I am happy تحریری رسم الخط اجاد ہونے سے پہلے بھی انسان communication کرتے تھے کیسے بے ہنگم آوازوں کی مدد سے اشاروں کی مدد سے ایسا نہیں ہے کہ جب تک تحریری رسم الخط موجود نہیں تھا تب تک جو لوگ جو ہیں وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا نہیں سکتے تھے It was difficult at that time لوگوں کو سمجھانا بتانا اس وقت مشکل تھا اشاروں کے ذریعے لیکن اب تو سب کچھ بہت آسان ہو گیا لیکن ہم اس وقت ہسٹری کی بات کر رہے ہیں کہ کیسے یہ سب شروع ہوا جب تحریری رسم الخط موجود نہیں تھا تو لوگ اشاروں یا زبان کی مدد سے ایک دوسرے کو حالات سے آگاہ کرتے تھے پھر جب انسانی آبادی میں اضافہ ہوا اور انسان کی ضروریات زندگی ہیں وہ ایک جگہ سے پوری ہونا ممکن نہیں تھا تو اس کو دوسرے شہروں میں سفر کرنا پڑتا تھا ضروریات زندگی خریدنے کی غرض سے تجارت کی غرض سے چیزیں اپنی بیچنے کی غرض سے دوسرے شہروں میں دوسرے مقامات پر سفر کرنا پڑتا تھا تو اس وقت ٹرابلنگ itself was a very difficult task ٹرابلنگ بہت زیادہ مشکل تھی اس وقت تو اس وقت جو انسان نے سب سے زیادہ اس کو خطرہ ہوتا تھا ایک تو رستے میں خطرات ہوتے تھے پھر جو آگے جس جگہ جس علاقے میں انہوں نے جانا ہوتا تھا اس کا ان لوگوں کو پتا نہیں ہوتا تھا تو وہ ایک خبر رسان یا ایک بندے کو پہلے انسان کو پہلے بھیجتے تھے کہ تم پتا کر کے آؤ کہ وہاں پہ حالات کیسے ہیں اگر حالات اچھے ہیں تو ہم جائیں گے اگر حالات اچھے نہیں ہیں تو ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے ہم نے اس کے بعد جو ہے یوں اس دور میں بھی تازہ معلومات کی حصول کا رجحان تھا مگر ان معلومات کی نویت آج کی معلومات سے بہت مختلف تھی ظاہر ہے اب تو ایک کلک کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں پوری دنیا کے حالات ہم ٹی وی آن کرتے ہیں تو ہمیں پوری دنیا کے حالات کی خبر آجتے ہیں موبائل آن کرتے ہیں تو ہر غیر معمولی معمولی سے لے کے غیر معمولی واقعہ جو ہمارے سامنے ہوتا ہے لیکن اس وقت انسان نے بہت جدوجہد کی ہے بہت سٹرگل کی ہے اپنی بہت عقل کو استعمال کی ہے اس مقام تک پہنچنے کے لئے اگر خبر سے مراد ہر نئی چیز کا علم ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خبر کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی انسان کی اپنی تخلیق پرانی ہے اس کے بعد ہے پرنٹڈ جرنلزم جو تھا اس سے پہلے بھی حصول خبر کے مختلف طریقے رائج تھے یعنی کہ صرف یہ جو پرنٹڈ اخبار ہمارے پاس ہوتی ہیں اس سے پہلے ہی اس طرح تھے ہمارے پاس کہ جب کوئی بہت عجیب واقعہ یا غیر معمولی واقعہ رونما ہوتا تھا تو لوگ اس کو کچھ لوگ تو باواز بلند وہ پڑھتے تھے وہ واقعہ جو تھا وہ ایک جگہ پہ ایک مخصوص انہوں نے جگہ بنائی ہو دیدے انشینٹ رومنز کے بارے میں یہ چیز مشہور ہے کہ ان کے جو سینٹ کی کاروائیاں ہوتی تھیں روم میں جو کچھ ہوتا تھا سینٹ میں وہ کاروائی ایک سپیشل جگہ بنی ہوئی ہوتی تھی جہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہوکے اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی تو وہ پڑھتا تھا انچی آواز میں خبریں پڑھتا تھا کہ جو شہر میں کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے یا جو کچھ نیا کوئی بھی بات ہے کوئی نیا حکم ہے بادشاہ کی طرف سے یا کوئی اور ہدایات ہیں کچھ بھی ہے تو وہ پڑھتا تھا جگہ پہ کھڑا ہوکے عوام کے لیے کہ عوام کو آگاہی حاصل ہو سکے انہوں نے پھر وہ پڑھ کے پھر وہ لکھتے تھے وہ پیجز کے اوپر وہ پیجز جو تھے وہ اس پیسیفک ایریا کے اوپر پیسٹ کر دیتے تھے تاکہ گزرنے مالا شخص جو ہے وہ بھی اس سے آگاہی حاصل کر لیں ڈاکٹر عبدالسلام خرشید کے بقول اہد فرانہ کے مصری یعنی کہ فیرون کے جو دور تھا مصر میں تب پاپائرس پر تصاویر کی صورت میں خبروں کو تحریر کیا جاتا تھا جیسے کہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکیں گے ایک سپیسیفک اور رسم الخط جواد ہونے سے پہلے تصویروں کے ذریعے کمیونیکیشن کی جاتی تھی اس دور کے بادشاہ نے کسی کو ٹھیک ہے دستاویزات کی نقل ہاں جی یعنی کہ جو بھی کاروائی سینٹ میں ہوتی تھی یا بادشاہ کے دربار میں کوئی بھی کاروائی ہوتی تھی تو وہ اسی وقت دیواروں پہ لگ جاتی تھی تاکہ عام عوام کو اس کی آگاہی حاصل ہو سکے پھر ہے جی بیگننگ آف ہینڈ ریٹن نیوز پیپرز یعنی کہ قلمی اخبارات کا آغاز جیسے ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ کلمی کتابوں کا ہینڈ ریٹن بکس کس طرح مارز وجود میں آئیں انسان نے کس طرح ہینڈ ریٹن بکس بنائیں اس طرح ہینڈ ریٹن جو نیوز پیپرز تھے اخبارات میں سب سے پہلے ہینڈ ریٹن نیوز پیپرز کا ذکر آتا ہے اس میں ہے کہ اخبارات کی طرف سب سے پہلے جولیس سیزر نے توجہ دی یہ نام بہت اہم ہے یہ آپ لوگوں نے نام ضرور یاد رکھنا ہے اور اس کو انڈرلائن کر لیں اپنی بکس کے اوپر یا اس کو کسی اپنے ریجسٹر پر لکھ لیں سیزر نے سینٹ کی کاروائی سے عوام کو آگاہ کرنے کی خاطر ایک بورڈ پر کاروائی درش کرنے کا حکم صادر کیا اور اس کو سکسٹی بی سی میں ایکٹا دیورانا کے نام سے جاری کیا گیا جب بھی دنیا کے پہلے کلمی اخبار کا ذکر آئے گا تو ایکٹا دیورانا سکسٹی بی سی میں ٹھیک ہے یہ چیز آپ لوگوں نے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں جو لائف ٹائم کے لیے آپ کے جنرل نالج کے لیے ہوتی ہیں جس کا مطلب ہے روزانہ کی کاروائی اس پر تازہ ترین جنگی حالات اور سرکاری علانات درج کیے جاتے تھے یہ خبروں کا مجموعہ ہوتا تھا کہ جو بھی ان دنوں میں عام حالات میں جنگ سے کیا اس وقت آپ کو جانتے ہیں کہ جنگیں کتنی زیادہ ہوتی تھیں وارز ان کے بارے میں تازہ ترین اطلاع ہوتی تھی سرکار نے کوئی نیا اعلان کی ہے وہ ہوتا تھا ایکٹا دورانا کے بعد تقریباً ساتھویں یا آٹھویں صدی میں چین سے ایک اخبار نکلا جس کا نام نی پاؤ تھا جس کا مطلب محل کی خبریں یہ اخبار انیس سو گیارہ تک پیکن گزٹ کے نام سے جاری رہا اس طرح کاغذ کے ساتھ اخبارات کی ابتدا بھی چین سے ہوئی یہ دنیا کا پہلا کلمی اخبار کہلایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے یہ چیز بھی نوٹ کرنی ہے کہ چائنہ سے جو پہلا اخبار نکلا تھا کلمی اخبار that was نی پاؤ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ محل کی محل کی خبریں یہ اخبار انیس سو گیارہ تک پیکن گزٹ کے نام سے جاری رہا تو یہ چیز امپورٹنٹ آپ لوگ لکھیں گے کہ کاغذ کے ساتھ ساتھ اخبارات کی ابتدا بھی چائنہ سے ہوئی یہ دنیا کا پہلا کلمی اخبار کہلایا جا سکتا ہے لیکن موسٹلی جو میں نے اس کی جنرلزم کی بکس پڑھی ہیں ماسٹرز میں ایم فیل میں اس میں بیسیکلی جو پہلا کلمی اخبار ہے وہ ایکٹا ڈیورانا ہی ہے جو ساتھویں یا آٹھویں صدی میں چائنہ سے نکلا تھا تو یہ جو نی پاؤ ہے یہ یہاں پہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سب سے پہلا کلمی اخبار ہے لیکن آپ ایکٹا ڈیورانا ہی لکھیں گے پہلا کلمی اخبار ہے پھر ہے بیگننگ آف پرنٹڈ نیوز پیپرز اچھا جیسے ہم لوگوں نے لاس لیکچر میں یہ پڑا تھا کہ جو پرنٹڈ بکس تھیں ان کی ان کے آغاز کا کیا مقصد تھا ان کے آغاز کا یہی مقصد تھا کہ ایک انسان ایک ہی پیغام یا ایک ہی بات کتنی دفعہ لکھ سکتا ہے ظاہر ہے جب آبادی بڑھنے لگتی ہے تو ضروریات بھی بڑھنے لگتی ہیں لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ ایک جو اخبار ہے یا ایک بک ہے اس کو اتنی دفعہ تو نہیں لکھ سکتے کہ ہر انسان تک پہن جائے اگر کہیں دور دراز بھی بات بھیجنی ہے دور دراز زیادہ علاقوں میں ہم نے اگر ایک کاغذ جو ہے وہ اس کو بھیجنا ہے تو کس طرح ہم بھیجیں گے اتنا زیادہ لکھا تو جان نہیں سکتا اس طرح ہم نے لاس پلیکچر میں پڑھا تھا کہ ٹھپے کی چپائی سے جو ہے وہ پرنٹنگ کا ہم نے آغاز دنیا میں ہوا تھا اب تو بہت زیادہ نائس اور فائن پرنٹنگ ہوتی اس وقت ٹھپے کی چپائی سے آغاز ہوا تھا اور اس طرح جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ پرنٹڈ بکس ہوئی تھی اسی طرح ہی اخبار بھی پرنٹڈ ہوئے تھے پھر اس کے بعد ہے مطبوع جو پرنٹڈ ہمارے اخبار ہیں ان کی ابتدا وینس سے ہوئی تھی اور سب سے پہلے 1566 میں نوٹس کریٹی کے نام سے ایک اخبار جاری ہوا اس کے علاوہ 1570 میں گزت کے نام سے بھی ایک اخبار جاری ہوا اس کے بعد کولون سے 1594 میں ایک اخبار جاری ہوا پھر ہے یورپ میں مطبوع صحافت مطبوع صحافت کا آغاز یعنی بیگننگ آف پرنٹڈ نیوز پیپرز ان یورپ وہ تھا بسیکلی مطبوع اخبارات کا آغاز کہاں سے ہوا پرنٹنگ کہ ہمیں کہاں سے انسانوں کو خیال آیا کہ اخبارات بھی اب پرنٹڈ ہونے چاہئے کیونکہ عبادی کے بڑھنے کے ساتھ احساس ہوا ہمیں لوگوں کی تعداد وقت میں زیادہ چیزیں زیادہ چیز تیار ہو جہے زیادہ لوگ جس کو پڑھ سکیں یورپ میں صحافت کا آغاز سترمی صدی میں ہوا سیونٹین سینچری میں ہوا اگرچہ ان ممالک میں چھاپے خانے کافی دیر پہلے پہلے پہنچ چکے تھے یورپ کا پہلا مطبوع اخبار سکسٹین زیرو نائن میں جرمنی کے شہر آگس برگ سے ایویزا ریلیشن آرڈر زی ٹوینگ کے نام سے جاری ہوا سکسٹین زیرو نائن ہی میں سٹراس برگ سے ایک اخبار سٹارس برگ ریلیشن کے نام سے جاری ہوا جو دراصل پہلے اخبار کا جواب تھا اس طرح بسیکلی اس وقت جو اخبار تھے ابھی بھی اخبار جو ہے وہ پلٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے نکالے جاتے ہیں کہ اگر ایک گروپ نے اپنے سیاسی یا ان کے جو بھی سماجی مقاصد ہیں وہ پورے کرنے کے لیے اگر ایک گروپ نے ایک اخبار نکال لے تو دوسرا اس کے کمپیٹیشن میں وہ اخبار نکالے گا اس کے جواب دینے میں آجا سولہ سو گیارہ میں ایک اخبار نیوز سروم سپین کے نام سے انگلستان سے جاری ہوا کہا جاتا ہے کہ ان اخبارات کی شکل موجودہ اخبارات جیسی نہ تھی ظاہر ہے یہ ایک بڑی نیچرل اور بہت کومن سنس کی بات ہے کہ اس وقت تو بلکل بھی ٹیکنالوجی تھی نہیں ابھی تو بہت فائن اور چھوٹا سا اخبار تو اس وقت تو بہت کاغذ بھی موٹا ہوتا ہوگا اور ان کی رائٹنگ بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی ویسے بھی وہ ڈیلی نیو سویپرز نہیں ہوتے تھے جب ابتدا ہوئی تھی تب تو منتھلی ہوتے تھے کہ مہینے بعد یا بہت اگر ارجنٹ ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر مہینے میں دو دفعہ اگر کوئی بہت اہم واقعہ ہو گیا تو اس پہ نکلتے تھے اخبار ڈیلی سے ایک اخبار جاری ہوا 1611 میں ہولینڈ سے یہ ان کی اپنی لینگویج میں ہی نام ہے مگر ان میں سے کوئی بھی اخبار ایسا نہ تھا جو موجودہ دور کے اخبارات سے مشابت رکھتا تھا یہ دو نیوز پیپرز ہیں ان کے نام اتنے امپورٹن نہیں ہے اس لیے اس وقت اس سلسلے میں بہترین اخبار جو آج اخبارات کے لحاظ سے قریب ترین تھا وہ 23 مئی 1622 کو تھومس آرچر اور نیتھین بٹر نے ویکلی نیوز کے نام سے جاری کیا تھا یہ چیز اس کو آپ انڈلائن کر لیں اور یہ امپورٹن ہے یہ ہمارے یورپ کے اخبارات تھینیل بٹر نے ویکلی نیوز کے نام سے ایک نیوز پر جاری کیا تھا 1624 میں سویڈن سے ہرمز گوثیس شایع ہوا فرانس کا سب سے پہلا اخبار کارڈی فلوریشو کی سرپرستی میں 1631 میں گزت فرانس کے نام سے جاری رہا اٹلی کا پہلا اخبار سنسیرو 1646 میں شایع ہوا اس کے علاوہ برطانیہ کا آکسفرڈ گزت یہ اس کو انڈرلائن کر لیں یہ امپورٹنٹ ہے برطانیہ کا آکسفرڈ گزت 1665 میں شایع ہوا اور بعد میں لندن گزت کے نام سے آج تک جاری ہے اس لئے یہ نیوز پیپر بہت امپورٹنٹ ہے اس کو آپ ضرور انڈرلائن کریں گے پھر ہی جی پرنٹیڈ نیوز پیپرز ان امریکا امریکنز جو ہیں اس وقت دنیا پہ ٹیکنالوجی کے اتبار سے ہر اتبار سے وہ بہت زیادہ اوپر ہیں تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اخبارات بھی امریکا میں پرنٹ ہو رہے ہیں کولمبس نے امریکا دریافت کیا تو 1534 میں وہاں پہ چھاپا خانہ قائم ہوا اس نے سب سے پہلے 1541 میں دریلیشن جاری ہوا نیوز پیپر اس پر نیوز شیٹ کی سلانہ خبر ریپورٹ بھی شائعہ ہوتی تھی اس کے بعد 1584 یا 1586 میں پیروں کے مقام پر چھاپا خانہ قائم ہوا امریکا میں سب سے پہلے مدبوع اخبار بنجمن ہیرس نے 1690 میں پبلک اکرنس کے نام سے جاری کیا اس کو بھی آپ لوگ انڈر لائن کریں گے اور اس کو اچھی طرح اپنے مائن میں رکھنا ہے کہ امریکا میں سب سے پہلا جو پرنٹی نیوز پیپر تھا وہ بنجمن ہیرس نے 1690 میں جاری کیا جس کا نام تھا پبلک اکرنس جو بوسٹن کے مقام سے شائعہ ہوا اس کے بعد 23rd اپریل کو 1704 کو بوسٹن نیوز لیٹر کے جان کیمبل کی زیر ادارت جاری ہوا جو تقریبا 72 سال جاری رہا اس کو پہلے ہی ہوتا تھا کہ اخبار کم ہوتے تھے اور ان کے جو سورس ہوتے نیوز پیپر کا وہ بہت اتھینٹی ہوتے تھے اور صحیح ہوتے تھے لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسی کمپیڈیشن سٹارٹ ہوا تو وہ اخبارات کے جو ذرائعے ہیں وہ بھی بڑے مشکل اور عجیب ترین ہوتے گے چلیں سٹوڈنٹ اب انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم امریکہ کے ابتدائی اخبارات کو ڈسکس کریں گے اللہ حافظ